اس سال کی امرنات یاترہ میں فیلحال ریکارڈ توت شدالو امرنات یاترہ پر آ رہے ہیں ہم اس وقت بالٹل بیس کیمپ میں ہیں جو سب سے بڑا بیس کیمپ امرنات یاترہ کے لیے ہے اور یہی سے پائدل یاترہ جو ہے بالٹل کے راستے سے شروع ہو جاتی ہے یہ بیس کیمپ ہے بالٹل کا شدالووں کے لیے امرنات یاتروں کے لیے جہاں پر قریب پچاس ہزار امرنات یاتروں کے رہنے رکنے کی گنجائش اور سویدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی بیس کیمپ پر سو بیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ بھی بنوایا گیا ہے ڈی آئی ڈو کی طرف سے او این جی سی کی طرف سے جہاں پر سب طرح کے علاج کی سویدہ شدالووں کے لیے یہاں پر رکھی گئی ہے دراصل اگر بالٹل کی بات کریں امرنات یاترہ کے دوران یہ ایک ٹینٹڈ شہر سا بس جاتا ہے جہاں پر ہزاروں لوگوں کے آنے جانے اور رہنے کی گنجائش رکھی جاتی ہے لیکن بالٹل میں گسنے سے پہلے ہر ایک شدالو اور ویکٹی کو ایک سیکیورٹی چک سے نکلنا پڑتا ہے یہاں پر ایکس رے کے الگ الگ یونٹس لگائے گئے ہیں جہاں پر جانچ ہوتی ہے سامان کی جو بھی سامان امرنات یاترہ کے راستوں پر پڑاؤں پر جاتا ہے اس سامان کی جانچ اور ان سبھی شدالوں اور ویکٹیوں کی جانچ یہاں پر پوری ہونے کے بعد ہی انہیں یہاں سے آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے دراصل امرنات یاترہ میں سب سے بڑی جو مشکل کبھی بھی آ سکتی ہے وہ موسمی حالات ہے یہاں پر اچانک بارشیں ہوتی ہے برباری ہوتی ہے اور کبھی کبھی کلاوڈ برسٹس ہوتے ہیں بار کی سٹی بنتی ہے تو ان چنوٹیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر اس بیس کیمپ پر سب ترقی سویدائیں امرنات یاتریوں کے لیے رکھی گئی ہیں یہاں تک کی جو وہان آتے ہیں امرنات یاتریوں کے لیے ان کے لیے ایک بڑی پارکنگ جس میں قریب ایک ہزار وہان جو ہے پاک کیے جا سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر سویدہ ہے اور یہاں سے ہی امرنات یاتری جو ہیں پیدل چل کے یا پھر گوڑے یا پالکی میں جا کر امرنات یاترا تک پہنچ پاتے ہیں اور یہ سب سے نزدیک راستہ ہے جو چوبیس گھنٹے کے بیتر ایک شدالو امرنات یاترا کر کے واپس اس بیس کیمپ پر لوڑتا ہے اور جو ہیلیکاپٹر سروس ہے وہ بھی یہی سے ہے امرنات یاترا کے لیے اس کے لیے ہیلیپیڈ بنایا گیا ہے کیونکہ سرل یہ امرنات یاترا شدالو کے لیے ہو اس کے لیے ہیلیکاپٹر کے ذریبی کئی سارے یاتری جو ہیں وہ امرنات یاترا کرتے ہیں لیکن ایک بار تو صاف ہے کہ جب امرنات یاترا پر ایک شدالو یاترا کر کے واپس اس بیس کیمپ پر لوڑتا ہے تو اسے اپنی اور سے یہ پورا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی امرنات یاترا پوری ہو گئی اور وہ سکون اس کے چہرے پر جلگتا ہے جتنے بھی شدالو ابھی آپ آ رہے ہیں سب درشن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں اور ان کے چہرے سے صاف جلگتا ہے کہ امرنات یاترا جو ہے وہ کر کے کچھ لوگوں سے بات کریں گے اپنے نام بتائیے ہیم راج کہاں سے آپ ہیمارچال بدھی ہو گئی یاترا ہم آگرہ سے آئے ہیں بھائی صاحب ابھی نہیں لگ رہی ہے اس سمیں تو بابا کے درشن کرنے کے بعد کوئی تھنڈ نہیں ہے آنند آ رہا ہے بہت بڑی ہے درشن ہوئی بابا ساتھ اشرفانی بالٹال آج تک